بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان زندہ باد کسی سے بھی ملنے کا سلام دعا کرنے کا یہ وہ انداز ہے جو ٹیم سریام کا ہر جانباز ٹیم سریام کا ہر رکن پچھلے چار برس سے اپنائے ہوئے ہیں ٹیم سریام کا کوئی بھی میمبر جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو السلام علیکم کہنے کے بعد پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے اپنی دھرتی کو دعا دیتا ہے اور اسی طرح جب ٹیم سریام کے جانباز ایک دوسرے سے رخصت لیتے ہیں تو بھی السلام علیکم خدا حافظ یا اللہ حافظ کہنے کے بعد ایک بار پھر دھرتی ماں کو دعا دیتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کہتی ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں صرف پاکستان نے دنیا بھر کی تاریخ کی ایک منفرد اور تاریخ ساز مہم آج چار برس مکمل کر رہی ہے آج سے چار برس پہلے ہم نے پاکستان بھر میں تمام نوجوانوں کو تمام ان احواب کو تمام ان لوگوں کو جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں اپنی مٹی کے لیے اپنی جان نشاور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ان سب کو مدعو کیا تھا کہ آئیے ہم سب اپنے اپنے مسلک سے اپنے اپنے مذہب سے رنگ سے نسل سے اپنی بولیوں سے اپنی زبانوں سے ماورا ہو کر صرف اور صرف پاکستان کی خاطر اکھٹے ہوتے ہیں دنیا کو حیرت میں مبتلا کرتے ہیں اور ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھتے ہیں جو کسی سے کوئی ڈونیشن لیے بغیر کسی سے کوئی توقع رکھے بغیر کسی طرح کے کسی مفاد کو اپنی منزل کی طور پر تیع کیے بغیر صرف اور صرف یہ دیکھے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا میں نے اپنی مٹی کے لیے میں نے اپنی دھرتی کے لیے میں نے اپنے ملک کے لیے اپنے سبز پاسپورٹ کی عزت کے لیے اپنے سبز ہلالی پرچم کی سربلندی کے لیے کیا کنٹریبیوشن دیا خوش خسمتی سے سولہ لاکھ سے زائد افراد الحمدللہ اب تک ٹیم سریعام کے ساتھ ریجسٹر ہو چکے ہیں وہ تمام افراد ہیں جو جانتے ہیں کہ ٹیم سریعام نہ تو کوئی سیاسی مہم ہے جس کے نتیجے میں کبھی ان کو اقتدار کا نشہ دیکھنے کو ملے گا وہ سب جانتے ہیں کہ ٹیم سریعام نہ تو کوئی انجیو ہے کہ جس سے کہیں سے ہم دونیشن لیں گے اور اس میں سے ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ رکھ سکیں گے وہ تمام افراد ہیں جو صرف اور صرف وطن کی محبت کی خاطر پچھلے چار برس سے ٹیم سریعام سے جڑے ہوئے ہیں دنیا میں شاید ہی اس طرح کی تنظیم کی کوئی مثال ملتی ہے بہت ساری انجیوز بہت ساری ایسی سماجی شخصیات جو کہ بہت خدمت کر رہی ہے پاکستان کے معاشرے کی لوگوں کی لوگوں کے علاج کروانے کے لیے لوگوں کے شلٹر فراہم کرنے کے لیے ان کے راشن کی فراہمی کے لیے ان کو کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کے لیے تمام شخصیات قابل احترام ہیں وہ تمام تنظیمیں قابل احترام ہیں وہ تمام انجیوز قابل احترام ہیں لیکن ٹیم سریعام یوں منفرد ہے کہ ہم نے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں اب تک مشلے چار برسوں میں خون کے اعتیاد دیئے ہم نے الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں ملک بھر میں شجرکاری کی ہم نے الحمدللہ ہزاروں خاندانوں کو لوگ ڈاؤن کے دوران اور اس سے پہلے بھی راشن فراہم کیا ہم نے ٹریفک کی آگاہی کے لیے مختلف سڑکوں پر کھڑے ہو کر دھوپ میں گرمی میں بارش میں آندھی میں طوفان میں اپنا فرض نبھایا مختلف حکومتی اداروں کے ساتھ تابون کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر ان کی مختلف کیمپینز میں ان کا ساتھ دیا اور یہ سب کچھ ٹیم سریعام کے جانبازوں نے صرف اور صرف پاکستان کی محبت میں کیا اس تنظیم کا نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے نہ ہم کسی سے کوئی اتیہ لیتے ہیں نہ کسی طرح کا کوئی ڈونیشن قابل قبول ہے ہم صرف یہ سوچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے لیکن یہ خیال بہت یونیک تھا بہت منفرد تھا آج چار برس گزرنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹیم سریعام کے یہ دیوانے ٹیم سریعام کے پاکستان کی محبت میں پاگل یہ لوگ آخر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں ان سب کے دلوں میں آج بھی یہ سوال یا یہ شک موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا وجود عمل میں آنے جا رہا ہے ان کو آج بھی شاید یہ رکھتا کہ کہیں نہ کہیں اس سے کسی نہ کسی طرح سے کوئی پیسے کمائے جا رہے ہیں یہ شاید اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور مفاد وابستہ ہے کیونکہ شاید ان لوگوں کی اکثریت یہ تصور ہی نہیں کر سکتی کہ ایسے جاواز بھی موجود ہیں پاکستان پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ایسے لوگ بھی اور ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو کسی فائدے کے بغیر بے لاؤس ہو کر پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں جو تھانے کچہری میں اپنے کام نکلوانے کے لیے کسی پولٹیکل پارٹی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں کسی کانسلر یا چیئرمین کا الیکشن لڑنے کی خاطر یا ٹکٹ لینے کے لیے کسی ایک خاص ارگنیزیشن سے وابستہ نہیں ہے جو کسی فائنینشل پرپس کے لیے یا کسی معاشی مفاد کے لیے کسی تنظیم سے جڑے ہوئے نہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہیں ایک نام نے جوڑ کر رکھا ہے اور وہ نام ہے ہم سب کا پیارا پاکستان تو آج ٹیم سریام کے ایک ایک جانباز کو جو پچھلے چار برس میں بے لاؤس ہو کر دھرتی ماں کی خدمت کرتا رہا میں آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو بہت مبارک بات دیتا ہوں میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں وہی یقین جو آج سے چار برس پہلے بھی دلایا تھا اور وہ یقین یہ کہ انشاءاللہ جب جب پاکستان کا نام لیا جائے گا ٹیم سریام کا نام بھی ساتھ لیا جائے گا تاریخ انشاءاللہ پاکستان کو یاد رکھے گی تو ٹیم سریام کو بھی فراموش نہیں کر سکے گی انشاءاللہ ہم پاکستان کی خدمت اسی انداز میں جاری رکھیں گے بہت نشیب و فراز دیکھیں پچھلے چار برس میں گزشتہ دیر دو برس سے کرونا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر ہے ہم اپنی سرگرمیاں اس طرح سے جاری نہیں رکھ سکے لیکن لوگ ڈاؤن میں جتنی خدمت ہم لوگوں کی کر سکتے تھے ہم نے کی میں پھر کہوں گا انفرادیت کی بات یہ ہے کہ ہم کسی انجیو کی طرح کسی سے کچھ لے کر لوگوں کی خدمت نہیں کرتے جو پروردگار نے عطا کیا ہے جو ہم سب کی حصیت اپنی اوقات ہے اس کے مطابق جتنا لوگوں کا دکھ درد بانٹ سکتے ہیں اتنا دکھ درد بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے ذاتی طور پر بہت دکھ جھیلے بہت بار مجھے ایسا لگا کہ شاید ٹیم سریعام کا معاملہ کچھ آگے نہیں بڑھ سکے گا کچھ ایسے لوگ بھی ساتھ جڑ جاتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ جب انہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیم سریعام الٹیمیٹلی کسی مفاد کو کیٹر نہیں کرے گی تو پھر وہ اپنے رستے الگ کر لیتے ہیں لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی لوگوں کے بہت سارے تانے بھی لوگوں کے بہت سارے خدشات بھی آج تک سنتا ہوں دیکھتا ہوں برداشت کرتا ہوں لیکن پھر ساتھی یہ سوچتا ہوں کہ جب بھی کسی نے تاریخ میں کچھ الگ کرنے کی کوشش کیا آپ جتنے بڑے بڑے نام اٹھا کر دیکھ لیجئے یا تو ان کے سر تن سے وزا کر دیئے گئے یا انہیں زہر کے پیالے پینے پڑے یا ان کی خال کھچوا دی گئی یا انہیں دار پر کھینچا گیا تو یہ تمام مشکلات یہ تمام تر مسئیبتیں ہمیں یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر برداشت کرنی چاہیے کہ تاریخ میں جب بھی کسی نے خلوص نیت کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنے وطن کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہا تو اسے اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جن شخصیات نے ان مشکلات کا سامنا کیا آپ کی ہماری جانبازوں کی ان کے سامنے شاید کوئی حیثیت بھی نہیں ہے سو ان سب کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمیں سچ کے راستے پر قائم دائم رہنا ہے ہمیں پاکستانیت کے راستے پر قائم دائم رہنا ہے اور اسی انداز میں لوگوں کو حیران کرتے رہنا ہے انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کی حیرت سے یہ دنیا کی حیرت میں کنورٹ ہوگا معاملہ دنیا حیران ہوگی کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون جانباز ہیں جو پاکستان کے لیے اپنا خون بھی دے رہے ہیں پاکستان کو سرسبز و شاداب بھی بنا رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی زندگی مصبت انداز میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے طور پر کوشش بھی کر رہے ہیں سو ایک بار پھر ٹیم سریعام کے تمام جانبازوں کو ٹیم سریعام کے چار برس مکمل ہونے پر بہت بہت مبارک بات میرے پاس ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو آپ لوگوں کی ان خدمات کا حق ادا کرسکے کہ میں شکریہ کہوں اور میں سمجھوں کہ آپ نے جو کچھ کیا اس کا حق ادا ہو گیا انشاءاللہ یہ پاکستان پاکستان کی قوم اور میں سمجھوں کہ آپ کا حق ادا ہو گیا یہ قوم آپ سب کی مقروض ہے آپ کی خدمات کی مقروض رہے گی اس کا ادراک ہو نہ ہو لیکن انشاءاللہ تاریخ آپ سب کو ضرور یاد رکھے گی اور اچھے لفظوں میں یاد رکھے گی سو اسی طرح سے پاکستان کی خدمت کرتے رہیے مجھے آپ سب پر بہت فخر ہے پوری قوم کو آپ پر فخر ہے اور انشاءاللہ کچھ لوگ جن کے ذہنوں میں کچھ خطشات ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ بھی سر فخر سے بلند کر کے کہیں گے کہ ٹیم سریعام کا تعلق پاکستان سے ہے سلامت رہیں ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک اور اس برس انشاءاللہ ہم ٹیم سریعام کا یوم تاسیس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آقا دوجہاں کی آمد کی مناسبت سے رحمت اللہ العالمین کی آمد کی مناسبت سے انشاءاللہ ربی الاول میں منائیں گے تاریخ خیالان بہت جلد کیا جائے گا اور ہم دنیا بھر کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان جس ہستی کے نام پر حاصل کیا گیا وہ ہستی دنیا میں امن کا محبت کا ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا آپس میں برداشت پیدا کرنے کا تحمل کا میانہ روی کا اعتدال کا درس دیتی ہے اور انشاءاللہ اسی درس پر چلتے ہوئے ٹیم سریام اپنے اس منشور کو پانے کی کوشش کرے گی جو کہ ہم نے پہلے دن نانس کیا تھا اور وہ منشور ہے حقوق العباد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق دے پاکستان کی خدمت کی توفیق دے پاکستان کی نیک نامی میں اپنا کردار دا کرنے کی توفیق دے اور اگر پاکستان کا نام اقوام عالم میں سر بلند کرنے میں ہم میں سے کسی کی جان بھی جاتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم سرخرو ہوئے پاکستان زندہ بات